ہالیلویہ ہالیلویہ بچن سننے کے لئے تیار ہیں مسیح کی روپ میں ایسی کونسی چیز ہمارے پاس ہے جو ہمیں سرکشہ پردان کرتی ہے جو ہمارے جیون میں پریشاوں میں وپتیوں میں بیماریوں میں بھی ہمیں انتی ہمیں جائیونت کرتی ہے ایسی کونسی چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک مسیح ہیں ایشو مسیح نے آپ کے لئے اپنا جیون گھم آیا ہے ایشو مسیح نے اپنی دھارمکتہ آپ کو دیئے بھیس ایلوٹ اور بائبل کہتی ہے بچن کہتا ہے کہ اس نے ہمیں انات نہیں چھوڑا ہے ہلو بچن کہتا ہے کہ اس کو ہماری زیادہ چنتا ہے اس نے ہمیں دھرتی پر یہ ہی نہیں چھوڑ دیا ہے وہ ہمیں پریشاوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے وپتیوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے بیماریوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے پریس ایلوٹ لیکن آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان بیماریوں میں ویپتیوں میں پریشاؤں میں ایسی کونسی چیز ہے جو ہمیں سہس دیتی ہے ایسی کونسی چیز ہے جو ہمارے جیون کو اور بہتر بنانے میں ہمارے اندر رہتی ہے ایسا کونسا ہے چیز جس کے سارے ہم اپنے جیون کو گزارتے ہیں جس کے سارے ہم اس کا آنند نہیں کھوتے ہیں جس کے سارے اس کی احشانتی ہمارے اندر بنی رہتی ہے ایسی کونسی چیز ہے Praise the Lord Amen بجن کہتا دھنے ہیں وہ جو پریشاہوں میں اس سے رہتے ہیں کیونکہ کھڑا نکل کر وہ جیون کا مکت پرابت کرے گا Praise the Lord پریشاہیں ہمارے جیون میں کیوں آتی ہیں تاکہ ہماری انتی ہو ہمیں اور پرمیشت شکتی شالی بنانا چاہتا ہے ہمیں اور پرمیشت جیونت بنانا چاہتا ہے ہم مسیحوں کے لئے پریشاہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے پریشاہیں ہم سے ڈریں گی ہم مسیحوں کے لئے شیطان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وپتلیوں کی کوئی اہمیت نہیں وپتلی آئیں گی جائیں گی لیکن ہم اڈک رہیں گے جو کہ ہم مسیح ہیں آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا تک کہ آپ ان پریشاہوں میں ازمائشوں میں وپتلیوں میں ڈھانڈس بان سکیں جی سکیں اور آنند کا انبھاو کر سکیں میرے بھائی میری بہن صرف اور صرف بائیبل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ پریشاہوں میں ہمیں آنند لینا ہے ستاو میں ہمیں آنند لینا ہے صرف بائیبل ہے اور کوئی نہیں ہے بائیبل کو جیسے ہیں آپ نے سمجھ لیا نا بردر حسین چاہے طوفان آئے چاہے بھوچال آئے چاہے کچھ بھی آئے پربو کا آنند آپ میں بنا رہے گا ایمین یہاں پر ایک بہن ہے جو کی ودوہ ہے اور اس کے دو بچے ہیں جو کی کرز آ رہے ہیں کئی بھائی بہن یہاں پر ہوں گے جن کے اوپر کرز ہوگا کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر کرز ہے it's a lot کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کرز آپ کا دور ہو جائے آپ کے جیون سے کرز نکل جائے آج میں اس کی چابی دوں گا آپ کو آج میں آپ کو اس کی چابی دوں گا جو آپ کے پاس ہے جو کی اس میں ہے آج میں آپ کو اس کی چابی دوں گا کہ آپ کے جیون سے کرز نکل جائے دوسرا راجہ چار کا ایک دو دوسرا راجہ چار کا ایک دو پڑھئے بیٹا بھاوشکتاؤں کی چھلو کی پتنیوں میں سے ایک ستری نے ایلیشہ کی دعائی دے کر کہا تیرا داس میرا پتی مر گیا اور تُو جانتا ہے کہ وہ یہوہ کا بھے ماننے والا تھا پر جس کا وہ کرزدار تھا وہ آیا ہے کہ میرے دونوں پتروں کو اپنے داس بنانے کے لیے لے جائے دوسرا ایلیشہ نے اس سے پوچھا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا کہ تیرے گھر میں کیا ہے اس نے کہا تیری داسی کے گھر میں ایک ہانڈی تیل اور چھوڑ اور کچھ نہیں ہے ایمین آئی ہم پراتھنا کرتے ہیں پتہ پرمیشر دھنیوار دیتے ہیں پرمیشر آپ بہت اچھے پتائیں ہماری بدھی کھولیے پرمیشر تاکہ آپ کے اس پرکاشن کو ہم سمجھ سکیں پرمیشر دیلو پتہ دیا کریے ہمارے پاس تُو نے کیا رکھا ہوا ہے آج ہمیں پتا چلے آج میرے بھائی بہنوں کو پتا چلے کہ ان کے پاس کیا ہے ایسی کونسی چیز تُو نے دی ہے پرمیشر جو ان کو آشیش دے گی ایسی کونسی چیز تُو نے دی ہے پرمیشر جو وپتی اور دکھوں میں بھی پرمیشر تیری اپسیتی کا آشیش ہمیں دے گی پرمیشر آج ہمیں بتا پرمیشر ان وچنوں کے دورہ ہمارے بھائی بہنوں کو بتا پرمیشر کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں جب تُو نے ہم کو چُنا ہے جب تُو نے ہمیں اپنا بنایا ہے تو تُو نے اپنا آشیش اپنی دھارمکتہ اپنی کرپا اپنا آنگرہ ہمارے اندر اڑیلا ہے ہم دھنے واد دیتے ہیں پرمیشر ان وچنوں کے دورہ پرمیشر ہمارے بھائی بہنوں کو بڑا ان وچنوں کے دورہ پرمیشر ہمارے بھائی بہنوں کو ہونچا کر ان وچنوں کے دورہ پرمیشر ان کے جیون میں جو بھی گھٹنائیں ہیں جو بھی وپتیاں ہیں وہ سب دور کر پرمیشر تاکہ پرمیشر تیری اپسیتی کا آشیش یہ لوگ محسوس کر سکیں انچان سکیں ایش و مسیح کے پاوتی سوانتی نام سے مانکنے دھنے واد پراتھنا آپ نے سنی اور قبول کی ایمین 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 ایلیشہ نے اس ودوہ سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے ہلو کیا تھا اس کے پاس بھی پتی آئی اس کے پتی نے جو کہ اس کا پتی ایک نبی تھا اس کے پتی نے کرز لیا تھا اور سہوکار اس کے دونوں بچوں کو لے کے جانے والا تھا کیونکہ اس کے پاس کرز لکانے کے لئے پیسہ نہیں تھا اس سے سہوکار ان بچوں کو لے کے جانے والا تھا کہ وہ ان بچوں کو میں لے کے جاؤں گا اور پوری عمر انہیں غلام بنا کے رکھوں گا تاکہ یہ میری سیوہ کریں اور جو پیسہ میں نے تیرے پتی کو دیا تھا میں اس کا اپیوک کر سکوں اس کو یوز کر سکوں حالیلویہ لیکن وہ ایلیسہ کے پاس جاتی ہے اور ایلیسہ کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے آج پرمیشہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے جو آپ بپتی میں پڑھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے جو آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے جو آپ آزمائشوں میں آتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے جو آپ پریشوں میں پڑھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے جو آپ کی جیون میں کرزیں ہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کے پاس کیا ہے آپ مسیح ہیں ایشو مسیح نے آپ کو چنا ہے ایشو مسیح نے اپنا لہو بہا کر آپ کو شد کیا ہے ایشو مسیح نے بلدان کر کے آپ کو آزاد کیا چھٹکارہ دیا ہے شاپ پاپوں سے مخت کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے اس ودوہ نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس کے پاس ابھیشک دیل تھا اس سے جب ایلیسہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ بھولی نہیں کہ نبی ہے پرمیشور کا بندہ ہے میرے پاس پرمیشور کی ابھیشک چیز کیا ہے دیل ہے آپ کے پاس پرمیشور کی دی ہوئی چیز کیا ہے پرمیشور کا وچن ہے آپ پریشاہوں میں کب آپ پریشاہوں کو کب اپنے جیوہوں سے نکات پھیکیں گے آپ کب بیماریوں سے آزاد ہوں گے جب پرمیشور کا دیا وہ وچن آپ کے اندر جیویت ہوگا پریشاہ پرمیشور کے مخ سے نکلا ہوا وچن آپ کی آشہ ہے پرمیشور کے مخ سے نکلا ہوا وچن آپ کے لیے سامرت ہے اس نے کہا ہے پریشاہ آپ کے پاس کیا ہے پرمیشور کا وچن بولیے میرے پاس زور سے بولیے میرے پاس پرمیشور کا وچن ہے حالیلویہ پریشاہ بھجن سہیتہ 23 کا ایک کیا کہتا ہے چروہ یہووены یہووone میرا چروہ مجھے کچھ بھی گھٹی نہیں ہوگی حالیلویہ بولیے یہھوAny یہھووا یہھووا میرا چروہ ہے مجھے کچھ بھی گھٹی نہ ہوگی پڑھئے بیٹا یہھوva میرا چروہ ہے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی کیوں گھٹی نہیں ہوگی کیونکہ اس وچن کو اس بھجنکار نے لے لیا ہے کہ یہھووا میرا چروہ ہے جسی آپ یہوہ کو اپنا چروہ بنا لیں گے جسی آپ اس کی بھیڑ بن جائیں گے جسی آپ اسے سممندد ہو جائیں گے جسی آپ اس رشتے کو بنا لیں گے وہ آپ کو کبھی کوئی کمی گھٹی نہیں ہونے دے گا ہے سالورڈ یہوہ میرا چروہ ہے مجھے کچھ گھٹی نہیں ہوگی ہے سالورڈ ہلیلیہ کیوں نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں لے کر چالتا ہے پڑھئیے بیٹا دوسرا ہری ہری چرائیوں میں بیٹھاتا ہے وہ مجھے سکدائی جل کے جھرنے کے پاس لے چلتا ہے ہری ہری چرائیوں میں بیٹھاتا ہے وہ کون ہے وہ چروہ ہے کیونکہ وہ مجھے لے جانے سے پہلے ان ہری ہری چرائیوں کو ڈھونتا ہے ان جھروں کو ڈھونتا ہے وہ مجھے وہاں تک لے کر جاتا ہے اور میری پیاس کو بھجاتا ہے کیونکہ وہ میرا چرواہ ہے جیسے یہ وچن آپ کے اندر جیویت ہوگا جیسے یہ وچن آپ کے اندر جیویت رہے گا کہ یہ ہوا میرا چرواہ ہے مجھے کچھ گھٹی نہیں ہوگی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں چاہے پرکشائے ہیں چاہے بیپتی آئے چاہے کچھ بھی ہو آپ کے جیون میں کوئی گھٹی نہیں ہوگی کیونکہ دیکھنے والا کون ہے پرمیشور آپ کو چلانے والا کون ہے پرمیشور لیکن وہ وچن وہ پرتگیا وہ پرامیش اس کا پرامیش اس کے مک سے نکلی ہی بات ہمارے اندر جیویت ہونی چاہیے ہمارے اندر جیویت ہونی چاہیے اس وچن کا جیون ہمارے اندر ہونا چاہیے پریز اولاد ارمیہ انتیس کا گیارہ جو اس کا پرامیش ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کلپناؤں کو میں ان یوجناؤں کو جانتا ہوں جو میں نے تمہیں تمہارے لئے رچی ہیں پریز اولاد پڑھئے بیٹا ارمیہ انتیس کا گیارہ جلی پڑھئے کیونکہ یہ ہوا کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے وشے کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں ویہانی کی نہیں ورن کشل ہی کی ہے اور انتا کے تمہارے آشا پوری کروں گا پریز اولاد الو میرے طرف دیکھئے میری بہن یہ ہوا کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنائیں جو یوجنائیں میں نے تمہارے لئے کی ہیں انہیں میں جانتا ہوں پریز اولاد پرمیشن نے آپ کو رچا ہے وشواس کرتے ہیں پرمیشن نے اپنی سامنتہ اپنے صوروپ میں آپ کو رچا ہے پرمیشن نے اپنی سانسیں آپ کو دی ہیں پرمیشن نے اپنی آتما آپ کو دی ہے پریز اولاد حالیلیہ بائیبل کہتی ہے کہ اتپتی سے پہلے اس نے آپ کو چن لیا تھا حالیلیہ بائیبل کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں چنتے ہو میں تمہیں چنتا ہوں اور صرف چنتا ہی نہیں ہوں چن کر تمہیں نکت کرتا ہوں حالیلیہ ہم نے اس کو نہیں چنا ہے اس نے ہمیں چنا ہے اس نے ہمارے لئے اپنے اکلوتے پتر کو دھرتی پر بھیجا تاکہ وہ ہمیں شد کرے پویتر کرے اور پرمیشن کے یوگے بنائے حالیلیہ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یوجنائے ہیں جو تمہارے جیون میں ہونے والی ہیں اب سے لے کر آنت تک جوانی سے لے کر بڑا پہ تک بچپن سے لے کر جوانی تک جو بھی یوجنائے تیرے جیون میں ہونے والی ہیں جو بھی تیرے جیون میں چیزیں ہونے والی ہیں جو بھی گھٹنائے تیرے جیون میں گھٹنے والی ہیں ان ساری گھٹناؤں کو میں جانتا ہوں کون جانتا ہے مجھ سے بات کری کون جانتا ہے کون جانتا ہے جو بھی گھٹنا ہے آپ کے جیون میں گھٹنے والی ہیں ان گھٹنا کو کون جانتا ہے جو اس نے بنائی ہے اور وہ کہتا ہے وہ جو گھٹنا ہے گھٹنے والی ہیں وہ جو یوجنائے گھٹنے والی ہیں وہ ہانی کی نہیں ہے ہلو ایمین آپ لوگ آنندت رہے ہوئے آپ کے جیون میں جو بھی گھٹنا ہے گھٹنے والی ہیں وہ آپ کے لیے ہانی کی نہیں ہے وہ سب لاب کی ہے سب لاب کی ہے اس میں سے ایک بھی ہانی نہیں ہے تاکہ انت میں تیری آشا کو پوری کروں گا پریسے لڑھ انت میں کیا کرے گا پرمیشر آپ کی آشا کو پوری کرے گا پریسے لڑھ اب آپ کہیں گے پاسٹر جی بہت سی ایسی گھٹنا ہے میرے جیون میں ہیں جو نقصان دے کر گئی ہیں بہت سی ایسی چیزیں میرے جیون میں ہوئی ہیں جو مجھے نقصان دیتی ہیں کیوں نقصان دیتی ہیں کیونکہ آپ اس پر وشواس نہیں کرتے آپ پتہ پر آپ پرمیشور پر وشواس نہیں کرتے آپ اپنی بدھی سے کام کرتے ہیں جو یوشنا ہے آپ کے جیون میں آتی ہیں جو چیزیں پرمیشور نے آپ کو دی ہیں اس کا آدھار آپ پرمیشور کو نہیں بناتے ہیں آدھار اس کو نہیں بناتے ہیں آپ دھن ہے وہ ارمیہ سترہ کا ساتھ اٹھ بولتے ہیں دھن ہے وہ جو یہہو پر بھروسہ کرتا ہے اور جس کا آدھار یہہوہ ہی ہے جو آپ اپنا آدھار یہہوہ کو بنائیں گے میرے بھائی میری بہن تو آپ کے جیون میں کبھی بھی نراشہ نہیں آئے گی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کبھی بھی نراشہ نہیں آئے گی کیونکہ آپ دنیا کو دیکھ کر اپنے جیون کو چلانا چاہتے ہیں ہلو دھیان دیجئے آپ دنیا کو دیکھ کر آپ پڑوسی کو دیکھتے ہیں ارے پڑوسی تو چڑ جاتا نہیں ہے پڑوسی تو پڑوسی کو پوچھتا نہیں ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے اس کے پاس کیا ہے پھر آپ اپنے پڑوسی کی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ سمجھتے کہ پڑوسی جھوٹ بولتا ہے پڑوسی دھوکہ دیتا ہے اور وہ انتی کر رہا تو چلو ہم بھی انتی کرتے ہیں ہم بھی دھوٹ بولتے ہیں ہم بھی دھوکہ دیتے ہیں اور تب کیا ہوتا ہے کہ پرمیشن جو مہان ہے سروشکتی ایمان ہے وہ آپ کے جیون سے ہٹ جاتا ہے پرمیشن کا سامرد آپ کے جیون میں کب کام کرتا ہے جب آپ اس کی اپستی میں رہتے ہیں جب آپ اس کے انسار چلتے ہیں وہ کہتا ہے جتنی بھی یوجنائیں میں نے بنائی ہیں کس نے بنائی ہیں پڑھو بیٹا ارمیشن 29 سے 11 دوبارہ پڑھو ارمیشن 29 سے 11 ہاں کیونکہ یہوہ کی یہ وانی ہے کہ جو کلپنائیں میں تمہارے وشی کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں ایمین دھیجئے جو یوجنائیں جو کلپنائیں میں نے بنائی ہیں دھیجئے وہ ہانی کی نہیں ہے وہ لاب کی ہیں لیکن ان یوجنائوں میں جب آپ اپنے بدھی کو ڈالتے ہیں ان یوجنائوں کو جب آپ اپنی بدھی کے انسار ٹرن کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا چلیں گے ہم ایسا کریں گے ہلو دھیان دیجئے جب آپ پرمیشل کی بنائی یو یو جن کو اپنے حساب سے ٹن کریں گے تب پرابلم آتی ہے اور ہوتا یہی ہے کہ مسیح یہی کرتا ہے شامون پترس رات بھر مشلیاں پکڑنے کے لئے جال بشایا تھا اور وہ لوکا پانچ میں بولتا بھی ہے کہ شمسی رات بھر ہم محنت کرتے رہے پسینہ بہاتے رہے لیکن ہم نے ایک بھی مشلی نہیں پکڑی لیکن اب تو کہتا ہے تو میں دہینی اور جال ڈالتا ہوں یعنی کہ رات بھر وہ کیا کر رہا تھا اپنی بدھی سے کام کر رہا تھا رات بھر کیا کر رہا تھا وہ بچوارہ تھا اس کے پاس جال تھا اس کے پاس نو تھی اس کے پاس آدمی تھے لیکن بدھی اس کی پرمیش رکھی نہیں تھی اس چیز کو بھی تھے پترس کے پاس نو بھی تھی پترس کے پاس experience تھا لوگ تھے لیکن پرمیش کی بدھی نہیں تھی اور پرمیش کی بدھی نہیں تھی پرمیش کی یوش نہیں تھی تو رات بھر وہ جال ڈالتا رہا لیکن ایک بھی مچھلی اس کے جال میں نہیں فسی کیا مچھلیاں نہیں تھی وہاں پر ہاں کے نا مچھلیاں تھی نہیں تھی بہت ساری مچھلیاں تھی ہم نے بڑا بائبل میں لیکن ایک بھی مچھلیاں نہیں آئی کبھی کبھی آپ کے پاس جال ہوتا ہے آپ کے پاس نو بھی ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ کے فیکٹری بھی ہے آپ کے پاس سادو سامان کے سارے سامان ہے پھر بھی آپ کے فیکٹری میں آنند نہیں ہوتا حساب نہیں ہوتا ہے پھر بھی آپ سٹیس سوائی نہیں ہوتے اور 39 سفلتہ نہیں ملتی ہے کیونکہ آپ اپنی بدھی سے کام کر رہے ہیں پیس الوٹ رات بھر اپنی بدھی سے کام کر رہا تھا لیکن جیسے اس نے کہا پڑھ بیٹا لو کا پانچ کا پانچ کیا لکھا ہوا ہے لو کا پانچ کا پانچ میں کیا لکھا ہوا ہے شیمون نے اس کو اتر دیا ہی سوامی ہم نے ساری رات مہنت کی اور کچھ نہ پکڑا تو بھی تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا تو بھی تیرے کہنے سے اب تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا ایمین ہلو تیرے کہنے سے یعنی کہ اس نے اس وچن کو اپنے اندر لیا اس کی آگیا کو اپنے اندر لیا اس نے اس پرومیس کو اپنے اندر لیا اور جیویت کیا اور پھر کام کیا آپ دھیان دیجئے پرمیشر کا پرومیس پرمیشر کا وچن آپ کے اندر جیویت ہے اگر آپ پرمیشر کے وچن کے انسار اپنے دھندے کو کر رہے ہیں اگر پرمیشر کے وچن کے انسار اپنے آٹو چلایا ہے اگر آپ پرمیشر کے وچن کے انسار اپنے جیوان کو چلا رہے ہیں میں وشواس کرتا ہوں میں بتا دوں کہ آپ کے جیوان میں روٹی دینا یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ آپ اس کے وچن سے چل رہے ہیں جس دن آپ نے اپنی بدھی اپنے وچن کے انسار چندلہ شروع کیا پھر آپ کے جیوان میں روٹی دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یاد رکھئے جس دن آپ اپنی بدھی سے کام کرنا شروع کریں گے پاول اس کے پترس کیا بولتا ہے تیرے کہنے کے انسار میں جال ڈالتا ہوں اور چھٹا وچن کیا کہتا ہے جب انہوں لگے جب انہوں نے ایسا کیا تو بہت مسلیاں گھیر لائے اور جال پھٹنے لگے اتنا آشیش ملا اتنا آشیش ملا جال ہوئی تھے جالنے والے ہاتھ بھی ہوئی تھے وہ ہی جھیل تھی کوئی جھیل تو الگ نہیں تھی کیا ہوا پہلے اپنی بدھی سے کام کیا اب پرمیش کی بدھی سے کام کیا ایمین آپ پریش وں میں کیوں پرابلم میں آتے ہیں اپنی وپتیوں میں کیوں پرابلم میں آتے ہیں کیونکہ آپ اپنی اچھا سے کام کرتے ہیں آپ کے پاس وچن ہے یہو میرا چروہ ہے مجھے کچھ بھی کبھی گھٹی نہیں ہوگی اس کا چوتھا کیا ہے تیس کا چوتھا بجن سہیت تیس کا چوتھا سام 23 کا 4 نکال لیے وشن کہتا ہے چاہے مرتیو چاہے ہم گھنگور اندھیرے میں جائیں چاہے میں گھور اندکار سے بھری ہوئی ترائی میں ہو کر چلوں تو بھی ہانی سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا جس دن یہ وشن آپ کے اندر جیویت رہے گا کیا موت آپ کو ہدا سکتی ہے چاہے میں گھور اندکار سے ہو کر گزروں تو بھی ہانی سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے کتنے وشواس کرتے کی ایشو آپ کے ساتھ ہے ایمین کتنے وشواس کرتے کی ایشو مسیح میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس وشن کو اپنے اندر جیویت کر لیجئے پرمیش کا وشن آپ کے اندر جیویت کب تک رہتا ہے پتہ آپ کو جب تک آپ اس کے انسار چلتے ہیں اگر آپ جھوٹ بولیں گے دھوکہ دیں گے مکاری کریں گے ویبی چاری کریں گے تو آپ اس کے وچن کو کھو دیں گے آپ اس کے ستتہ کو کھو دیں گے آپ کی براتھنا کیوں نہیں سنی آتی پتہ آپ کیوں نہیں سنی آتی کہ آپ کو براتھنا کرنے نہیں آتی آتی ہے آپ کی براتھنا کیوں نہیں سنی آتی کبھی سوچا آپ نے. کہ میں دن مراعت براسطہوں کرتا ہوں. ہلو پھونام یہ بات میں لکھ سکتی ہے بیٹا. تو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو. آپ کی براسطہ کیوں نہیں سنی جانتی ہیں. کبھی سوچا ہے. اتنے سال سے میں یہ براسطہ کر رہی ہوں. اتنے سال سے میں یہ براسطہ کر رہا ہوں. میری براسطہ نہیں سنی جاری. میں بیمار ہوں ہوں سنگہ نہیں ہو پا لاکھا. کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے. آپ دن بھر پراثرہ کرتے ہیں دن رات پراثرہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کسی کے لیے گھرنا کرتے ہیں کسی کے لیے اگر آپ کے مند میں گھرنا ہے آپ کی پراثرہ نہیں سنی جائیں گے آپ دن رات پراثرہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر گھمند ہے آپ کی پراثرہ نہیں سنی جائیں گے نہیں سنی جائیں گے آپ لکھ لیجے لکھ لیجے بھی سالورٹ آپ صبح شام تک دن رات پراتھنا کریں پرمیشن مجھے دے دے میں دے دے میں یہ کرلوں اور تیرے وچنوں پر چلوں گا اور اس کے بعد آپ کسی سے گھمن کریں آپ کسی سے نفرت کریں آپ کسی کا برا سوچیں آپ کسی کو دھوکہ دیں آپ کے من میں کسی کے لئے غلط بھاو نہ آئے اور آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی پراتھنا سنی جائیں گی نہیں سنی جائیں گی نہیں سنی جائیں گی لکھ لیجئے کہ آپ صبح سے چوبیس گھنٹے پراتھنا کرتے رہے نہیں ہے اگر آپ کے من میں کسی کے لئے غلط بھاو نہ آئے آپ کی پراتھنا نہیں سنی جائیں گی بھی سالورٹ میاں میں اس کا وچن آپ کے اندر کب رہے گا جب آپ اس کے بنے رہیں گے آپ کے اندر اور کون آپ کو جیون دے رہا ہے بتا آپ کو آپ کو عشیش کون دے رہا ہے اس کا وچن آپ کی سرکشہ کون کر رہا ہے اس کا وچن چاہے میں اندکار میں سے ہو کر گزروں چاہے میں مرتیو کی چھائے میں ہو کر گزروں لیکن تب بھی ہانی سے نہیں ڈروں گا کیوں کیونکہ وچن کہتا ہے وہ میرے ساتھ ہے ڈانیل شیر کی ماند میں چلا گیا ریڈہ دارہ نے کہا آرے بھائی وہ بہت دکھی تھا لیکن وہاں پر ایسے ایک کونسپرینسی ہوئی کہ اسے جانا پڑا ڈانیل نے کہا کوئی بات نہیں میں شیر کی ماند میں جاؤں گا اور وہ شیر کی ماند میں گیا کس نے بچایا اسے پیس کیسے بچایا پرمیشن نے اسے مجھے بتائیے کیسے بچایا ڈانیل کو پرمیشن نے اگر ڈانیل جانے سے پہلے روتا کہ پربو میں تیرا بندہ ہوں جب میں سولہ سال کا تھا تو یہاں پر آیا بیبی لون میں میں نے اچھا کھانا نہیں کھایا انہوں نے مجھے داخل رس بلانے کے لئے کہا مجھے اچھے بوجھا دے میں نے نہیں کھایا پربو دہا کری کیا ہے تو مجھے لے کے جا رہا ہے ایسا کیا اگر ایسا کرتا تو وہ بتاتا کہ میں وشواس نہیں کرتا کہ تو میرے ساتھ ہے آپ کب روئیں گے پربو کے لئے کہ پربو میں بکٹ ہوں میں سنکٹ میں ہوں میں بپتی میں ہوں میری ساہتہ کر آپ یہ کب کر رہے ہیں جب آپ کو وشواس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ کو یہ وشواس ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے تو آپ روئیں گے نہیں آپ بولیں گے پتی پریشتہ کوئی بھی ہو میں سامنے آ کیونکہ میرا ایشو میرے ساتھ ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کیوں کہ نگل آ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایشو آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نفرت کرتے ہیں آپ چھوٹ بولتے ہیں آپ پرمیشن کے وچن پہ نہیں چلتے آپ جانتے ہیں کیوں وچن آپ کے من میں جندہ نہیں رہتا کیونکہ آپ کے من میں جیون آپ کے اندر جو جندہ ہے نا جو جیوی دوستو ہے وہ شیطان کی ہے ڈر کیوں آتا آپ کے اندر کب وچن آپ کے جیون میں کام کرے گا جب آپ اس کو جیوید رکھیں گے داؤت کہتا ہے کہ میں گھور اندرکار میں چاہے جاؤں چاہے میں برتیوں کی چھایا میں جاؤں لیکن میلا کوئی کچھ نہیں بیغار سکتا کیونکہ یہ پرمیشن میرے ساتھ ہے ایشو مسیح میرے ساتھ ہے آپ کے جیون میں وچن کب کام کرے گا اس لئے پربو بھوج میں جب کہتا ہوں کہ اس کو لینے سے پہلے اپنے آپ کو جانچیے اگر آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو وہ جو پربو بھوج ہے وہ آپ کو دنڈ دے گا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر دنڈ آئے گا اس لئے بائبل کہتی ہے اس لئے ایشو مسیح نے کہا کروس پر چڑھتے ہوئے کہ پتہ پرمیشن انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ایشو مسیح کہا جانے والے تھے پتہ کے پاس وہ اپنے پتہ کے پاس کوئی نفرت لے کے جانا نہیں چاہتے تھے وہ پرمیشن کے پاس پریم لے کے جانا چاہتے تھے ہمیں اپنے اندر پریم لانا ایک دوسرے کے لیے اگر ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے پریم نہیں ہیں تو پربو نہیں ہیں آپ کے اندر پرمیشن کا وچان آپ کے اندر نہیں ٹک سکتا ہے نہیں ٹک سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کیا ہے کیسے اس ویدوہ نے کہا کہ میرے پاس تیل ہے میرے پاس تیل ہے ریس الارٹ کیا کیا اس نے تیسے پڑھی اگر تیسے ساتھ دوسرا کنگ چار تین سے ساتھ اس نے کہا تو باہر جا کر اپنی سب پڑوسینیوں سے کھالی بھرتن مانگ لے اور تھوڑے بھرتن نہ لانا پھر تو اپنے بیٹوں سمیت اپنے گھر میں جا اور دوار بند کر کے ان سب بھرتنوں میں تیل انڈل دینا اور جو بھر جائے انہیں الگ رکھنا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیا کہا اس نے علیشہ نے علیشہ نے کہا کہ جا اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے بھرتن مانج بھرتن مانگ کے لائے ہلو کس کے لئے جو پرمیشن کا وچن آپ کے اندر جیوی تھے وہ کب کام کرے گا کیسے کام کرے گا جب آپ اپنے آس پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو روز بتائیں گے کہ میرا ایشور میرے لئے زندہ ہے بھرس اللہ ہاللیلیہ ایلیسہ نے اس ویدوہ سے کہا کہ جا بھرتن لے کر آ تاکہ ان کو بتا کہ تیرا پرمیشن جیوی تھے اور یہ آشیشی تیل کی وجہ سے تجھے آشیش ملنے والا ہے تیرے کرزوں سے تجھے چھٹکارہ ملنے والا جا یہ سو سماچار دے دنیا کو دنیا کو بتا کہ پرمیشن مہان ہے پرمیشن کا جیویت وچن آپ کے جیوان میں کب کام کرے گا جب اس جیویت وچن کو آپ روز جیوان دیں گے ہلو روز جیوان دیں گے پرمیشن نیا ہے اس وچن کو روز نیا کریں گے اس وچن کو روز میرا پرہو میرے ساتھ ہے یہ نہیں کہ آپ کا بفت سما ہو گیا چار سال پہلے دس سال پہلے روز آپ کے لیے آپ کا ایشو زندہ ہے اس جیوان کو جو ایشو مسیح نے آپ کو دیا ہے اپنے اندر روز نیا کریے روز نیا کریے سمجھ رہے ہیں میری بات روز نیا کریے روز احساس کریے روز محسوس کریے کہ میرا ایشو زندہ ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اپنے روپ رنگ کو سوارتے ہیں روز آنے سے پہلے دیکھتے ہیں لالے لالی کہاں پر کم ہے کہاں پر لگانے سے سامنے والے کو اچھا لگے گا لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں روز اپنے آپ کو نیا چمکاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنے اندر جو پرمیشہ کا وچن ہے اس کو روز نیا کرنا ہے میرا ایشو زندہ ہے میرا ایشو سامرتی ہے میرا ایشو انگرے کاری ہے میرا ایشو دیاونت ہے وہ میری کمی گھٹی کو پورا کرنے والا ہے اب تک اس نے سمالا ہے آگے بھی سمالے گا وہی میری ایچھاؤں کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اس لئے اس نے کہا کہ جا سب سے بڑھتن مانگ تھوڑے مت مانگنا زیادہ بڑھتن مانگ تھوڑے لوگوں کو مت بتائیے پرکشاہوں میں بولیے کہ میرا ایشو زندہ ہے میرا اچھا ہی ہوگا بولیے نا آپ نہیں بولتے کہ لوگ ہسیں گے پرکشاہیں ہیں چار لگ کا کرزہ ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا کیا ہوگا ہمارا یہ گر گیا میں نے لوگوں سے بولا ایک بھائی صاحب پتہ نہیں کیا انہوں نے دے دیا اتنا لمبا چوڑا کہ یہ گر گیا اتنا سوا دو لاکھ روپے کا انہوں نے دے دیا کہ اب اتنا لگے گا آپ کو ارے میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا یہ چرچ کا کام ہے مطلب لوگ تو ایسے مجبوری کے فائدہ اٹھاتے ہیں نا کہ دیکھا کہ پاسٹر ہے سو پتہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ایک دے دیں گے اتنا کھرچہ آئے گا میں نے کہا پرمیشن کا عشیس ہے آپ جائیے ایمین آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرمیشن نے ہمارے بچوں کو بچایا پرمیشن نے ہم کو آزاد دے ہمیں بتایا کہ میں یہ چرچ میں ہوں ہلو ایمین اگر پرمیشن نے یہ جو سلیب گرا اور مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ہے کیسے میرے ساتھ ہے کیسے بتایا اس نے میرے بچوں کو بچایا ایک بھی خانوش نہیں آئی پریز ڈالورڈ اس کا مطلب وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے جب ہیشو مجھے بتا رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اس لئے میرے بچوں کو کوئی خانوش نہیں آئی تو کیا وہ اس کا خرچہ پورا نہیں کرے گا وہ پینٹ کرانے کے پیسے نہیں دے گا وہ دے گا یہ گھر میرا ہے پربو کا گھر ہے یہ پرمیشن کا بھول ہے میرا بھول نہیں ہے میں یہاں پر ایک سیوک کے روپ میں ہوں یہ جیون میرا نہیں ہے یہ جیون آپ کا نہیں ہے یہ پریشائیں آپ کی نہیں ہے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے جو بیپتی آ رہی ہیں وہ آپ کی نہیں ہے آپ کی پرشائیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کی نہیں ہے آپ کی جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ آپ کی نہیں ہے وہ اس کی ہیں اس کے لئے اس کے بن جائیے ایمین حاللویہ مجھے گھر دینے والا پرمیشن ہے بھون دینے والا پرمیشن ہے حاللویہ مجھے بچانے والا پرمیشن ہے تو اس کا میرا پرمیشن نہیں بنائے گا بنائے گا وہ ہی بنا رہا ہے اس وچن کو اس کی اپسٹیتی کو اپنے اندر جیویت رکھیے میرا ایشو زندہ ہے آپ کو چنگائی کب ملتی ہے آپ کو پتہ ہیں یہاں پر جب چنگائی کے لئے پراتھنا ہوتی ہے کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی ہے بہتوں کو نہیں ملتی ہے کچھ کو ملتی ہے کیوں کیونکہ جن کو نہیں ملتی ہے وہ اس جیون کو جو ہے حقیقت ہے اس وچن کو اپنے اندر جیویت نہیں کرتے کہ میں پراتھنا کر رہا ہوں اور ایشو مسیح مجھے چھویں گر میں چنگا ہو جاؤں گا آپ اس جیون کو نہیں مانگ رہے ہیں آپ اس وچن کو اپنے اندر جیویت نہیں کرتے ہیں جسے آپ اس وچن کو اپنے اندر جیویت کریں گے جسے آپ وشواس کیسے کہیں گے نائی پاسٹر نے پراتھنا کی ہے ایشو مسیح زندہ ہے اور ایشو مسیح نے مر کر مجھے آشیش دیا کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں یہ وچن میرے جیون میں جیویت ہے جس زن آپ اس وچن کو اپنے اندر جیویت کر لیں گے آپ چنگے ہو جائیں گے Praise the Lord Hallelujah اس عورت سے پر Elisa نے کیا کہا تیرے پاس کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے جب بھی پرکشاہ آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس ایشو کا دیا ہوا وچن ہے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا مجھے کبھی نہیں تیا گے گا اس کا سامرت میرے ساتھ ہے اس کا وچن میرے ساتھ ہے اس کی کرپا مجھ پر ہے اس کا انگرہ مجھ پر ہے وشواس کریے وہ آپ کے ساتھ ہے اس کے سردود آپ کے ساتھ ہے اور اس وشواس کے سنگ اپنے جیون کو بتائیے پرمیشہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جائے گا آپ کا سندھے آپ کا شک کرنا آپ کو یہ آشیشوں کو روکتا ہے امانداری سے میرا پربو میرے ساتھ ہے سنسار میں کچھ بھی ہو رہا ہو مجھے نہیں پتا میرا سنسار میری بائبل ہے سنسار کچھ بھی کہے مجھے مطلب نہیں ہے سنسار گولیت کی طرح ہے سنسار کس کی طرح ہے گولیت کی طرح سنسار کہتا ہے گولیت کہنا تھا اے کتوں تمہیں مار ڈالوں گا کوئی ہے چالیس دن تک وہ آتا تھا اور سب کو زلیل کرتا تھا کوئی ہے جو میرے سامنے لڑے گا مار ڈالوں گا کچھا خوا جاؤں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور سارے ایزیرایلیز اس کی بات کو سچ مان کر دب کے بیٹھے ہوئے تھے داؤد نے اس کی بات نہیں سنی پرمیشر کی بات سنی ایمین داؤد نے کہا گولیت تو ہے لیکن میرا پرمیشر تو اس سے بڑا ہے آپ اپنی پرکشاہوں کو یہ کہی ہے اے پرکشاہ ہیں اے بیماریاں تو میرے ہزمن کی اندر بیماری ہے میرا پرمیشر اس سے بڑا ہے میرا پرمیشر جب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو بیماری کیا چیز ہے جس جن آپ وشواس کی چٹان لے کے اس کے سامنے کھلے ہو جائیں گے نا کوئی بھی بیبتی کوئی بھی بیماری کوئی بھی پرکشاہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے نہیں ٹک سکتی ہیں ایشو وچن آپ کے اندر ہے اس کو جیوت کریے پریس الوٹ آپ کبھی نہیں ہاریں گے اگر ایشو کا وچن آپ کے اندر زندہ ہے آپ کبھی نہیں ہاریں گے لیکن اپنے آپ کو پویتر کریے اگر اپنے اندر آپ نے کسی کے لیے دھوکہ کسی کے لیے مکاری کسی کے لیے گستہ کسی کے لیے نفرت کسی کے لیے ویبیشار اگر اپنے اندر رکھا ہوا ہے تو ایشو کا وچن آپ کے اندر نہیں رہے گا اور وہ کام نہیں کرے گا یاد رکھئے بتا رہا ہوں میں کسی کا دل مت دکھائیے اس کے ہاتھوں میں نیائے مت دیجئے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا مخویر اگر آپ کا دشمن کہیں جا رہا ہے نیائے لے جا رہا ہے اس سے پہلی دوستی کر لیجئے آپ کیونکہ ایک بار نیائے لے گئے اس کے بعد بہت پرابلم آئے گی ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے وشواس کر رہے ہیں آپ کو چابی ملی چابی ملی کہ ایشو مسیح کا وچن ہی آپ کی شکتی ہے اور آپ کا سہر آئے ہالیلویہ میں وشواس کرتا ہوں آج کا وچن آپ کو اچھا لگا ہوگا ہالیلویہ ریس اللہ ہم پراتھنا کرتے ہیں پیتہ پرمیشن میں دھنے واد دیتا ہوں آپ کے پاویت سامردھی نام کے لیے پرمیشن دھنے واد یہ وچن پرمیشن جو آپ نے میری دوارہ دیا ہے پرمیشن یہ وچن ان کے جیون میں کام کرے پرمیشن یہ سلاور وچن کی شکتی کو جانے آپ کے آشیش کو جانے آپ کے کرپا کو جانے آپ کے انگرے کو جانے پرمیشن اس و مسیح کے نام سے مانگتے دھنے واد دیتے دھنے واد پرمیشن جو یہاں سن رہے ہیں اور جو زوم میٹنگ میں سن رہے ہیں ان سب کے لیے آپ شیش مانگتا ہوں پرمیشن اور جو یوٹیوب کے دوارہ سننے والے پرمیشن ان کے جیون میں بھی کام کریے اور ان کو پتا چلے کہ صاحب وچن کی اہمیت کیا ہے وہ اپنے جیون میں اپنے اندر وچن کو جیویت رکھنا سیکھے پرمیشن ایسی کرپا چاہتا ہوں پراتھنا آپ نے سنی اور قبول کی ہم سب کہیں گے ایمین 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 زور سے تعلیہ مجھائیے پتا پرمیشن کے لیے پاویت راتما کے لیے شمسی کے لیے کوئی بولے گا حالیلویہ حالیلویہ پرابو آپ سے بہت 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 پیار کرتا ہے حالیلویہ